السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں شادی دیکھنا کیسا ہوتا ہے یا شادی کے خواب کیسے ہوتے ہیں آئیے اس تعلق سے چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں مرد کا دوسری شادی دیکھنا کسی مرد نے دیکھا جو پہلے سے شادی شدہ ہے اس کا نیکہ ہو چکا ہے اور اس نے خواب میں اپنی دوسری شادی دیکھئے اگر کوئی مرد خواب میں اپنی دوسری شادی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی جانب سے اس کو کوئی نعمت اور کوئی خوشی کی بات ملے گی اللہ کی جانب سے کسی نعمت سے نوازا جائے گا یا کوئی خوش خبری یا خوشی کی کوئی بات اس کو پیش آئے گی یعنی اچھا خواب ہوتا ہے دوسری شادی دیکھنا برا نہیں ہوتا ہے دوسرا خواب ہے کسی شادی شدہ عورت کا دوسری شادی دیکھنا اگر کسی شادی شدہ عورت نے دوسری شادی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی خاتون کی عزت میں اضافہ ہوگا اور یہ لوگوں کے درمیان معزز ہوگی عزتدار ہوگی اور اس کے عزت اور شرف میں اس کے مقام اور مرتبے میں انشاءاللہ تعالی بڑھوتری ہوگی اضافہ ہوگا یہ بہترین خواب ہیں تیسرا خواب ہے کسی بیمار یا مریض آدمی کا خواب میں شادی دیکھنا اگر کوئی بیمار یا مریض آدمی خواب میں شادی دیکھے تو یہ خواب اس بیمار اور مریض کے حق میں اچھا نہیں ہے بلکہ اس کی موت آنے یا اسی طریقے پر کسی بڑی پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہونے کی علامت اور نشانی ہے مریض کا خواب میں شادی دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے چوتھا خواب ہے کوارے لڑکے یا لڑکی کا خواب میں اپنی شادی دیکھنا اگر کوئی کوارہ لڑکی یا لڑکا خواب میں شادی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلدی ان کے نکاح کے انتظامات ہو جائیں گے جلدی اس کا نکاح ہو جائے گا اور یہ نکاح کے بندن میں اور شادی کے رسم و رواج میں بند جائے گا ازدواجی زندگی پھر اس کی ٹھیک گزرے گی پانچوہ خواب ہے اپنی بیوی کی شادی دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی کی شادی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر کوئی پریشانی آنے والی ہے اس کو کسی مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات اچھے قائم رکھیں پیار اور محبت سے دونوں زندگی گزاریں اور کسی آنے والی مصیبت اور پریشانی سے نجات اور چھٹکارہ پانے کے لیے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں تاکہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آنے والی بھی ہو تو دعا اور صدقے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے نجات نصیب فرمائے اسی طرح اگر عبادات وغیرہ نہیں کرتا خصوصا فرائض کی احتمام نہیں کرتا فرض نمازیں نہیں پڑتا تو اس کی پابندی ابھی سے شروع کر دیں تو دوستوں یہ چند خواب شادی کے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا کس وقت خواب دیکھا رات میں یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھنے کے بعد آپ پھر فرائیڈے کا انتظار کریں جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ تعالی جمعہ کی ویڈیو میں ہم جب آپ اس طرح اپنا پورا خواب لکھیں گے ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے خواب کی تعبیر تو بیان ہی نہیں کی جب تک آپ اس پروسس کو فولو نہیں کریں گے اس طرح اپنا خواب نہیں لکھیں گے تو آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا بڑا مشکل ہوگا اس لئے آپ اس پروسس کو فولو کریں اسی طرح اپنا خواب لکھیں پھر انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ